اسلام علیکم میری بہرچی ویڈیوب کی فیملی میری قیموی بہرچی مجھے ملکی زبر کیچن آئی آپ کو بہت 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 ملکمو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا پانچ میڈیئم سائز کی پیاز جنہیں میں نے سلائس میں گٹ کر کے وہاں باول کر لیا تھا پاندرہ منٹ کے بعد میں میں بہت گرائند جگ میں شامل کیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے جنہیں میں نے کٹ کر کے شامل کر دیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچیں شامل کی ہیں اور اسے میں اچھے سے مکس کر کے ایک مسالے دار مکسچر بنا لوں گی یہاں پر مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے اب ہم سپریٹلی باورڈ میں نکال لیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی بہت پیاری سی دیکھچی کی جانب دیکھچی میں نے شامل کیا ہے 1.5 کپ آئل آئل کے گرم ہونے کے بعد آپ نے گرائنڈ جگ کے سارے مسالے دیکھچی میں شامل کر دینے ہیں اور اچھی طرح سے مسالوں کی اب آپ نے بھنائی کرنی ہے یہ دیکھیں جناب اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹی سپون بھڑ کر ادھرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر کا استعمال کیا ہے 1.5 ٹی سپون میں اس میں حلدی پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں اور 2 ٹی سپون میں اس میں کوربہ مسالہ پاورڈر شامل کر رہی ہوں اچھی طرح سے اب میں میکس کروں گی اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ استعمال کریں 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ کے استعمال کیا ہے دو تین منٹ اچھی سے بھنائی ہونے دیں گے یہ دیکھیں سالن میں جب بھنائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سالن کی بھنائی اچھی طرح اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے سالن کا وائل اوپر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں کٹے ہوئے آلو میں نے یہاں پڑھ لیا ہے پانچ عدد میڈیم سائز کی آلو جنہیں میں نے اچھی طرح سے پیل آف کر کے کٹ کر لیا تھا ایک آلو کے میں نے چار حصے کیے ہیں مسالے اچھی طرح سے اب مسالوں میں آپ نے آلو کو اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالے اچھی طرح سے آلو میں رج بس جائیں پھر اس کے بعد آپ اس میں شورمہ لگائیں گے دو منٹ گزرنے کے بعد میں نے دو گلاس پانے لیا ہے اور اس سے شامل کر دیا ہے دیکچی میں اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور پندرہ منٹ آپ نے اچھی طرح سے اسے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ آلو ابھی ہمارے گلے نہیں ہے صرف بھنائی کی تھی پندرہ منٹ میں اسے میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی تو پندرہ منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور یہاں پر میں نے انڈے بول کر کے رکھے ہیں یہاں پر چھے عدد انڈے لیے ہیں میں نے جنہیں اچھی طرح سے بول کیا ہے اور جب بھی آپ انڈے بول کریں گے تو اس کے پانی میں آپ نے نمہ کو ضرور شامل کرنا ہے یہ ٹپ یاد رکھئے گا اس سے آپ کے انڈے خراب نہیں ہوتے ہیں اور یہاں پر جی جناب پندرہ منٹ گزر چکے ہیں آلو اچھی طرح سے گل چکے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور یہ میں بوائل ایگ اپ میں شامل کر دے رہی ہوں کڑی میں اور یہاں پر ہمارے رسالن اچھی طرح سے ہوتا ہے تیار اور اب میں اس کے اوپر سے شامل کروں گی گرین گرین ہر دنیا اور دو منٹ ہمیں سے دم پہ رکھیں گے تاکہ اس کو آئل اچھی طرح سے اوپر آ جائیں یہ دیکھیں اوپر سے آپ نے ہر دنیا شامل کر دینا ہے تو دیلیشیسی یہاں پر ایک شوربے والی ایک کڑی ریڈی ہو گئی ہے جسے ہم شوربے والے انڈے کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ صرف شوربے کے ساتھ انڈے کو بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے آلو شامل کر کے بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں بہت زیادہ مزیدار لگتی ہے یہ کڑی تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور مجھے آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی ریسپیز لانا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ اور بھی مزید آپ لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین ریسپی لانے کی کوشش کروں گی اپنا خیال رکھئے گا ملو گی نیکس بلوک کے ساتھ تب تک لے دیں اجازت اللہ حافظ